اطرق کے بولے سبحان اللہ زمین پیدا نہیں ہوتی فلک پیدا نہیں ہوتا اور جو حضرت زلائخہ کی محبت اتنی فیمس ہے اتنی مشہور ہے وہ کیوں ہوئے شاعر دیتا ہے زلائخہ کی محبت کو کبھی شعرت نہیں ملتی زلائخہ کی محبت نہیں ملتی جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا جمال حضرت یوسف اگر دیکھا نہیں ہوتا اور آخری شئر پیش کرتا ہوں جب سنیت پر حملے ہو رہے تھے تو بریلی کے امام احمد رضا نے اس سنیت کو بچھایا شاید نے اس کی نقاشی کی تھی ہے بڑے دیارے انداز میں لکھتا ہے نجان حال کیا ہوتا تمامی اگل سلط کا نجان حال کیا ہوتا تمامی اگل سلط کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا سلط کا بریلی میں اگر احمد رضا پیدا نہیں ہوتا اس پہنے شئر کا مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں میرے آقا نہ آتے تو پھر یہ سمیر بھی پیدا نہ ہوتی اور وہ آسمان بھی پیدا نہ ہوتی یہ تو حدیث پاک ہے آقا فرماتے ہیں اقل ما غلط اللہ نوری وَكُلُّ الْغَلَائِقَ مِن نُورِ وَعَلَى مِن نُورِ اللَّهِ سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرماتے ہیں اور پھر میرے نور سے ساری کائنات کو پیدا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں وَعَلَى مِن نُورِ اللَّهِ وَعَلَى مِن نُورِ اللَّهِ تو یہ آقا کا سرخہ ہے آقا کی بھرکتہ تعالی شاہ کرماتا ہے اَلْيَوْمَ أَدْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ اے بحبوب آج آپ کا دید کمپلیٹ ہو گیا وَأَدْمَلْتُ عَلَيْكُمْ نِحْمَدِ اور میں نے اپنی نِحْمَد کو تُن پر کمپلیٹ کر دیا وَرَدِیدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا اور میں تمہارے دینِ اسلام سے راضی ہوں سبان اللہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہودی جو کہ یہودی وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تمہارے نبی کے اوپر ایسے آیت نازل ہوئی اگر ہمارے یہاں ہوتی تو ہم عید مناتے ہیں تو صحابہ اکرام بولے یہ آیت تو دونوں ہی میں ہیں یہ آیت منار یاد بارک میں نازل ہوئی اور جس میں یہ نازل ہوئی وہ جمعہ کا دل تھا ہمارے لئے تو دون ہی دل کا دل ہے جب آقا پر یہ آیت نازل ہوئی جبریلِ امی بارکہِ رسالت میں حاضر ہوئی عزقیاء یا رسول اللہ اب آپ کا دین بھرا ہو جتا ہے جو حلال چیزیں آنا تھی وہ آگئی جو حرام باتیں آنا تھی وہ آگئی اب یہ آیت لے کر میں آپ کے پاس لاش مرتبہ حاضر ہوگا ہم نے رہی لے کر میں یا اولا اب جو کچھ بھی آنا تھا وہ آگیا جتنے بھی حرام باتیں آنے بھی وہ آگئی جو حرام باتیں آنے بھی وہ آگئی تو آقا علیہ السلام اوڈنی پر سوا گئی عام کے اوپر ایک ستہ نائی ہوا اور اوڈنی زمین پر بیٹھتی سب صحابہ خوشی بنا رہے تھے آج ہمارا دین مکمل ہو گیا آج ہمارا دین کمپلین ہو گیا مگر انہی صحابیوں میں ایک یار اگار ابو بکر سے دیر خوشی بھی اللہ تعالی آنے بھی تھے جب انہوں نے اس آیت کو سنا تو وہ رونے لگے اپنے دھر کے اندر جا کر بہت رونے لگے زاروں خدا رونے تھے جب صحابہ کو معلوم چلا کہ صدیب کے اوپر ہو رہے ہیں یہ تو خوشی کا ماحول ہے یہاں پر تو خوش ہونا چاہیے مگر یار اگار صدیب کے اوپر جو رہے ہیں تو وہ سب حضرت کے صدیب کی بارگاہ میں تہتھی اور گولے حضرت یہ تو خوشی کا معاملہ ہے آپ رو رہے ہیں صدیب کے اوپر نے فرمایا اے صحابیوں اے آقا کے صحابیوں تم نہیں دانتے جب کوئی چیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو نسان ہونا چلو ہو آپ کا تشریف لائے تھی اب وہ کام کمپلیٹ ہو چکا ہے وہ کام پورا ہو چکا ہے اب آقا چند حیام میں کچھ دنوں میں ہمارے اور تمہارے جرمیات سے رخصت ہو جاتے ہیں اس دارے خانی کو پوچھ کر جائیں گے اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے جب صحابیوں نے یہ سنا تو وہ بھی رونے لگے پورے مدینے میں ایک ماتن تھا گیا ہر صحابی رو رہا تھا جب آقا کی بارگاہ میں یہ خبر پہنچی کہ پورے مدینے میں ایک ماتن سا بیٹا ہو چکا ہے ہر صحابی رو رہا ہے تو میرے ہاتھا تشریف لائے اپنے صحابیوں کی تنیا اپنے صحابیوں کے دین میں تشریف لائے اور ارشاد بروایا اے میرے صحابیوں تم چھوڑے تو صحابیوں نے اس کی یا رسول اللہ اپنے صحابی ہیں اپنے صحابی ہیں اپنے صحابی ہیں چند دنوں کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا جب صحابیوں نے یہ بات آقا کی زبانی سنی پھارے تو پھر تو گھوٹ گھوٹ پر رونے لگے کہ وہ آقا جن کو دیکھ پر صحابی ہاتھ میں سویا کر دیتے وہ آقا کہ جب صحابی زبان تو بیگار ہوتے تو آقا کی زیارت کرتی تھی آقا ایسے آقا اب کیسے زندگی بزرے گی آقا چلے گئے پورے مدینے میں ایک مادم سپربا ہو گیا آقا بیمار ہو گئے دخایا گیا سر میں شدت کا درد ہونے لگا بہت تیز درد ایک منتبہ پر آقا علیہ السلام بہار آئے اور ایک صحابی کو گنایا اور اس کے کانے کا سہارا لے کے مسجدِ رببی میں پہنچے ممبر میں بیٹھ گئے اور صحابی سے فرمانا چاہے پورے مدینے میں اعلان کر دو کہ آج ہمارے آقا علیہ السلام اپنا آخری خطبہ دیں آج آقا آخری مدینے میں کچھ وسیعتیں فرمائیں گے غالباً حضرت بنان سے کہا حضرت بنان تک بھری آواز میں پورے مدینے میں اعلان کرنے لگے کہ چلو لوگے اے لوگوں چلو آقا میں مصرِ نبغی میں بلایا ہے اور اپنا آخری خطبہ دیں گی آج سب مدینے کے حضرات سب مدینے والے ہتھ پھر گیا پھر میرے آقاں دھڑے ہوئے میں زیادہ لمبی بات نہیں چھوٹی بات کرنا چاہتا ہوں کہ وقت کم رہتا ہے تھوڑی بات آپ سنیں مگر اس کو اور سے سنیں حضرات مختلف سب چھوٹا ہوں آقا علیہ السلام سلام کرے ہو گئے اور آقا نے بہت ساری باتیں بتائی ایک بات بتاتے تھے اور اوپر دیکھتے تھے کہتے تھے اے پرور دگاہے آلو میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا آقا نے بہت ساری باتیں بتائی انسان پر کے طور پر جھوڑ مت بولتا گناہ مت کرنا یہ مت کرنا یعنی جو چیزیں کرنے کے لئے تھی ان کا حکم لیا اور جن چیزوں سے منع فرمایا گیا اور چیزوں سے باز رہنے کا حکم پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابیوں میں چاہتا ہوں جب میں اپنے ربطی آدھگاں میں پیش کیا جاؤں تو پھرکل میں تغیر کسی شنویدگی کی جاؤں یہ آقا علیہ السلام تو معصوم تھے میرے آقا سے تو کوئی غلط سر سر نہیں ہو سکتا مگر آقا فرمایا یہ ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے پلکل فخر پہ ساتھ جانا چاہتا آقا خیل ہو گئے اور اشار کرمایا اے لوگوں اگر میں نے کبھی کسی سے قرضہ لیا ہو تو وہ مجھ سے آج ابھی وصول کرنے دیکھا آپ نے یہ آقا سبب دے رہے ہیں ہم لوگوں کے اے میرے امتیوں دیکھ لو مرنے سے پہلے یہ قرضہ ہے یہ کسی کا حق مرا ہے ادا کر کے اپنی رب کے پاس آنے کیوں کہ یہ حقوق العباد جو ہے حقوق العباد بندوں کا حق حقوق العباد کا مطلب کیا ہے عباد کا مطلب بندے حقوق بندوں کا حق جو ہوتا ہے وہ دب تک اللہ بھی معافی پہ مائے گا جب تک اپنے جس کا حق آپ نے مانا ہوگا اس سے معافی نہ مانا حقوق العباد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے شدت کا مخواہ ہے سر میں درد ہے اور کیا کہہ رہے ہیں اگر میں نے کبھی کسی سے قرضہ بھی لیا ہو تو وہ ابھی بار بار یہ لفظ کھڑا رہے ہیں بار بار یہ جملہ کہہ رہے ہیں بار بار یہ سنتیز آقا اپنی صوبارے ہمارے سے ادا کرتے اے کھڑے ہو گئے وہ نے یا رسول اللہ میں کھڑا نہ ہوتا مگر آہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس کی بھی کھڑا ہو گیا ایک دن فراج ادا پھنا پھنا وقت میں افتائل آیا اے امار نوازا آیا ہم نے ابھی برد مجھ کو نہیں دیا تاتا نے حضرت عثمان سے فرمایا حضرت عثمان نے دی دیا پھر ہم نے دوسرا سوال کیا اگر میں نے کبھی کسی کا حب یعنی کبھی کسی کو میری بجا سے تقریب پہنچی ہوگا تو وہ مجھے ابھی قساس لے سکتا ہے سمجھ رہا آقا برمارے کبھی میں نے کس کو کبھی کسی کو مارا ہو تو وہ ابھی مجھے مار کے پہنچا لے کیا آقا کسی کو مار سکتے ہیں اے میرے آقا کو برمارا السلام اللہ رحمتا للعالمین میرے آقا جو اس تاریخ کائنات کے لئے رحمت پر مرائے کیا میرے آقا کسی کو مار سکتے ہیں وہ تو اپنے خادموں پر اپنے غلاموں پر بھی اچھا اپنے غلاموں کے ساتھ بھی اچھا سنگیا کرتے ہیں کبھی میرے آقا نے نہیں مارا کسی کو کبھی میرے آقا نے کسی کو مردوائی نہیں دی میرے آقا کو سکایا گیا مگر میرے آقا نے کبھی لوٹ کے جہاں نہیں دیا آپ فرما رہے ہیں کبھی کسی کے ساتھ میں نے کبھی کسی کو مارا ہو تو وہ کبھی مجھ سے پدھ رہے ہیں بار بار فرما رہے ہیں ایک صحابی بیٹھے ہوگے تھے جن کا نام تھا کاشا وہ کرے ہو گئے عرض گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کبھی کھلا نہ ہوتا مگر آر 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 اسرار فرما رہے ہیں آر 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 کہہ رہے ہیں کہ اگر کبھی کسی پہ کسی کو میں نے مارا ہو کبھی میں نے کسی پہ سن دیا ہو تو وہ مجھ سے ابھی پدھ رہے ہیں تو آقا بولے کیا ہے تمہارے مجھ سے کیا کیا ساتھ لینا چاہتے ہیں تو آقا بولے یا رسول اللہ جب جنگیں بدر پاتے ہوئیں جب جنگیں بدر ہو رہی تھی جنگ سوڑوں شور پر تھی ہوں آپ اپنی پوٹنی پر سبا رہے ہیں میں نیچے کھڑا ہوا تھا دھوری پوری پہ جب میں نے آپ کو دیکھا تو میرے دل میں ایک جسپہ قیدہ ہو گئے میں نے چاہا کہ میں آپ کے طلبِ اندارت کو چھو گئے سبا رہا سبا رہا سبا رہا سبا رہا سبا رہا کہ میں آپ کے قدمِ مبارت کو چھو گئے یا رسول اللہ میں آپ کی اپنی پہنچا آپ میں قدم چھو گئے جا رہا تھا آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک گھڑا تھا ایک پشک تھی آپ نے اس کو میری پیٹ میں مارا کمر کے پاس یا رسول اللہ میں اس کا بندہ لینا چاہتا ہوں آقا نے فرمایا کہا سبا رہا سبا رہا ضرور دھوکے سے لگ گیا ہوگا ورنہ یہ آمنا اپنا لازد ہو اپنے غلام کو بھی چاند پوچھ کر جا ویسے کبھی نہیں مارا تو تم کو کیا مارے مارے کہا بہر کیا تم پساس لینا چاہتے ہو تو لے لو ہمارے آقا علیہ السلام میں حضرتِ بنان کو حکم دیا چاہو میری لگتے جگرد میری جگرد کی تکڑی حضرتِ فاطمہ تو سہرہ کے گھر چلے چاہو اور وہاں پر وہ میری جھلی رکھی ہوئی ہے پیشتے کو اس کو لے کر آؤ حضرتِ بلال چانے دبے اور یہ سوچنے لگے کہ اس اکتاچہ کو کیا ہو گیا ہے آقا علیہ مخاط کا عالم سر میں درار اور اس کو بدلہ لینے کی پڑی ہے حضرتِ فاطمہ تو سہرہ کے گھر پہنچے بلال اور بھرس کی کہ میں خان ہوں زیرا آقا کی وہ چھڑی دیتی جائے حضرتِ فاطمہ تو سہرہ نے فرمایا کیا کہا بہتا کہا بہتا کہ ایک انسان کھڑا ہو گیا ہے وہ بدلہ لینا چاہتا ہے حضرتِ فاطمہ تو سہرہ نے کہا خیزار کو انسان جو ایسے عالم میں اپنے آقا سے بدلہ لینے جا رہا ہے حضرتِ فاطمہ نے کوئی جواب نہ دیا عشق کو لیا اور آقا کی باردوں میں چھڑے جائے آقا نے اس عشق کو لے کر آقا شاہ کی ہاتھ میں دیا یارِ حضرتِ فاطمہ ان سے رہا نہیں لیا اور فرمایا اے آقا شاہ اگر بدلہ لینا چاہتا تو مجھ سے لے دو میری بھید میں ایک نہیں جھتنا چاہو اتنا مہتا ہے مگر میرے آقا سے بدلہ محلوم آقا نے فرمایا ستیدِ عباد میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے اوپر کیا کہتی ہیں تاہیر لینا بھید جاؤں چھڑی مستے لگی ہے تو بدلہ بھی مجھتا ہوں حضرتِ مولا جی کھڑا ہو گئے اور آز کی یا رسول اللہ اس آقا شاہ سے کہوں مستے بدلہ لے گئے حسنے میں قریب ہیں آقا کے چگر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور بولے اے آقا شاہ ہمارے نانا چان سے بدلہ بدلو ہماری تیر برمان دو مگر چھڑی مستے لگی ہے تو بدلہ بھی بھی دنگا تو آقا شاہ کے ہاتھ میں چھڑی آقا نے اپنی پیچھے مبارک کو دھوا دیا آقا شاہ بولے یا رسول اللہ جب میری پیٹ پر چھڑی پڑی تھی جب میری پیٹ پر آگ کی عشت پڑی تھی جب میرے جسم پر دمیس نہیں تھی اللہ حضرت جب آگ کی میری پیٹ پر پڑی تھی تو میرے جسم پر کرتا نہ تھا ڈمیس نہیں تھی یا رسول اللہ جس حالت میں میری پڑی تھی ویسے ہی بدلہ لینا چاہتا ممدہ اللہ یہ سمین بھی حرض نہیں تھی وہ آسمان بھی کاب رہا تھا کائنات کا زرہ زرہ یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے آقا پر بیماری کا عالم تیزی کا مخار سر میں ترام پر اس کو کیا ہو گیا ہے حضرت سارے صحابہ پھول پھول کر رونے لگا چھیک ہو بھی آؤ بکا پورا مدینے میں ایک پورام پر پا ہو گیا آقا نے اپنی قمی سے مبارک کو اٹھا رہا اور دیکھیں ایک اور سے سے اکا شاہ نے پیٹھے مبارک کو دیکھا آنے میں مشک کو پھیکا اور آقا کی پیٹھے مبارک کو چوم لیا آقا کی پیٹھے مبارک کو چوم لیا آقا کی پیٹھا اور پھر آقا کی مبارک میں ارد کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کتنا پن پا اور کمینا انسان کھوٹا جو آپ سے بزر لینا چاہیتا اے میں تو کنچنگے بزر کے باتے پا آپ کے پیلوں کو چون نہ چاہا تھا وہاں پر نہ چون سکا تو میں نے یہ کہا نہ سوچا اور سوچا کہ آقا کی پیٹھے مبارک کو اس بہانے میں چوم لیتا ہوں تو آپ نے کرمایا ہے جو جین مجھے ڈچ ہو جائے اس کو دنیا کیا آپ نے دنیا کیا چاہنم کی آپ بھی جنا رہ سکا سوچا تو آقا مسکرا دیئے آپ نے آقا مسکرا دیئے اور جب آقا مسکرا دیئے تو مراجت آقا نے فرمایا تھے میرے صحابیوں اگر تمہیں دنیا میں کوئی چلتا پھرتا جیتا چالتا کہ پیٹھے مبارک جو کا صحابی رسول جنتی بن رہے جنتی اور جس کو میرے آقا یہ بشارت دے دے یقیناً وہ جنت میں چاہے سلام کے محترم جب حضر فادمہ کی روٹی جو وہ لوئی بتا کے تندور میں لگا دی آقا دے تو وہ جنی نہیں رہے آقا نے چھو لیا اور ایک روایت بہت بہت شارٹ میں ایک صحابی نے صحابیوں کی اتابت دیا دسترخان لگایا کھانے کے لیے بیٹھے اس پہ کچھ سالن پڑا ہوا تھا تو کہا اس کو صاف کر دو اس صحابی نے اس دسترخان کے کپڑے کو چندی ہوئی آگ میں دار دیا اور اس کو باہر نکا لیکن وہ چلا ہی نہیں تو صحابیوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں سے یہ کپڑا لے کر آیا ہے ہم کو بھی تو بتا دے تاکہ ہم بھی یہ کپڑا لے کر آ جائیں تو آگ میں جاتا ہے کلتا ہی نہیں تو صحابی نے کہا یہ کپڑا میں تہی سے نہیں دایا یہ کپڑا تو وہی کپڑا ہے جو عام طریقے سے ہوتا ہے اور بردہ جس طریقے سے آج میں نے تمہاری دعوت کی اس کی طریقے سے ایک منطبہ دونوں چاہاں کے والی آمنا کے ڈال کی دعوت کی تھی وہ میرے کھر کھانے پر آئے تھے اور کھانا کھا کر اسی کپڑے سے ہاتھ پہ جاتا اب جب بھی یہ کپڑا کندہ ہوتا ہے آقا نے کپڑے کو چھو لیا تو کپڑا نہیں چندہ جو ہی آٹے کو چھو لیا تو روٹی نہیں پڑ دی یہ میرے آقا کو اللہ نے ایسا بنایا ایسا بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا اسی لئے تو آقا پر یہ تن من تھن سب قربان ہے ہم آقا کے ہیں اور آقا ہمارے ہیں اور جب آقا ہمارے ہو گئے تو رب پہ کائنا ہمارا ہو گیا اور جس کا رب پہ کائنا ہمارا ہو گیا اس کو چندت کا پروانہ ہو گیا سب قربان ہے سب قربان ہے سب قربان ہے سب قربان ہے میں بتا یہ رہا تھا کہ جب آپ جائیں اس دنیا سے موت کا کوئی حروسہ نہیں آقا علیہ السلام نے ہم کو یہ تقس دے دیا میرے آقا تو مخصوم تھے میرے آقا سے کمی کوئی گناہ ہو نہیں سکتا یہ تو اپنی امت کو جاس دے رہے تھے کہ اے میرے امتیوں میں تم سے بہت خیار کرتا ہوں جب تم اس دنیا سے مہمے والے ہو تو اس سے پہلے پہلے اگر تم نے کسی کا حق مارا ہو اگر تم نے کسی سے آخر نیا ہو تو سب کچھ دنیا ہی میں ادا کر کے آ جانا پر ناقبر میں پڑی پٹائی ہوگی پڑی پڑائی ہوگی آقا علیہ السلام کا کچھ طرف دے اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے کہا جاؤ اچھی شکل میں میرے آقا میرے محبوب کے پاس چلو جاؤ اچھی شکل میں چلو جاؤ اور میرے محبوب سے پوچھنا اگر وہ چاہے تو ان کی روح کبز کرتا موت کا پرشتہ کبھی کسی سے پوچھتا ہے کہ تیری روح نکالو یا نہیں نکالو اگر اپنے محبوب سے روح کو کتنا پیان ہے سبحان اللہ کتنا پیان کہ ملک الموت سے کہہ رہا ہے اگر میرا محبوب کہے تو لے کے آنا بنا چھو رہا ہے ملک الموت پہنچے اور کہاں اجازت لے کے اندر گھسنا ڈیلیکٹ میں چلے یا گھر کے اندر اجازت لے کے دروازے پہ نسکت دی حضرت فاطمہ موجود تھی کہاں مجھے آقا سے ملنا ہے حضرت فاطمہ نے کہاں بہت زیادہ طریق خراب ہے کہاں دوبارہ کہاں آقا نے برمایا کون ہے تو حضرت فاطمہ نے کہاں خدر میں کوئی تحرابی ہے وہ آپ سے ملنا جاتا ہے میں نے اس سے کہہ دیا کہ آقا کی طریقہ بہت زیادہ طریق خراب ہے مگر اس نے مجھے ایسی نکاحوں سے دیکھا کہ میرے اوپری خوف ہیں آقا نے فرمایا فاطمہ شاہد کیوں وہ کون ہے وہ ملک الموت ہے جب حضرت فاطمہ نے یہ سنا تو دن کی دھگنے پر گئی کہ وہ آ گیا میرے آقا کو لے جانے کے لئے ملک الموت کو نہ بنایا ملک الموت اندر آئے آقا نے فرمایا بتاؤ کیسے آنا ہوا ہے کیا مجھے لینے کے لئے آئے ہو ملک الموت نے فرمایا نہیں آپ کی زیارت کرنے آیا ہوں اگر آپ ارشاق کروائیں گے تو میں آپ کی روح کا جنگ ہوں اگر آپ کو جہاں پر رہنا آئے آپ فرما دیجئے میں واپس صلاح چاہتا ہوں یہ ہوگیا بیا اللہ نے اپنے محبوب کو حضرت موترم اللہ کے حضرت موترم نے فرمایا نہیں مجھے جانا ہے ملک الموت سے پوچھا کیا روح نکتے وقت تقریب ہوتی ہے کیا تقریب تو بہت ہوتی ہے مگر آپ کی روح کو میں ایسے نکالوں گا جیسے آگے میں سیسن کو نکالوں گا آقا نے فرمایا میری امت کی روح کیسے نکالوں گی اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں آقا اور ہم ایسے آقا بس ابھی سن لیا ابھی مسجد کے باہر اسکان سے سنے اسکان سے نکال یہ ہوگا نا عمل تو ہی نہیں عمل جہاں جھتناتے رہو جھتناتے رہو چیتے رہو ابھی سن لیا باہر میں خدا نہیں مسلمانوں کہ آن وہی ہیں اپنا وہی ہیں جو تم کو آخرت کی بھرائی کی طرح دلائے برنہ سب بے گانے ہیں یہ دنیا اپنی نہیں اس دنیا سے دل لگا ہیتا نہیں آقا نے تو یہاں پر بایا ایسے آقا نے تو یہاں پر بایا جتنی تکلیف روح نکال دے پر میری امت تو ہوگی اتنی تکلیف ساری کی ساری تمہیں چھتے ایسے آقا کتنا بھی کہتے رہو کتنا بھی چھلاتے رہو کہ ہم آدھا کے دیوانے ہیں ہم آدھا پر جان دے دیں گے ہم آدھا پر مہد دیں گے وہ تعالی چھوٹا ساتھ جب تک بابا سے محبت نہیں ہوسکتی جب تک ان کی صرف پر عمل نہیں ہوگا ان کی قولوں سے علم پر عمل نہیں ہوگا انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے کیا حکم دیا اس پر عمل کرنا ہوگا اللہ کی بائیگاہ میں تباہیں میرے قولے میں آپ کے سننے میں قصدر یا سیبر کسی بھی قسم کی لفظش ہوگئی ہو غلطی ہوگئی ہو پر بردگارِ عالم اس کو معاف کروائے بابا سے برد توبہ کریں استغفاللہ ربی من کلی جنبی وعطوبہ علی ایک مرتبہ کلمہ اللہ عجیبہ کا پھر لائلہ اللہ محمد الرسول اللہ ربع علینا اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم